جو ہماری گندم کی فصل ہے جو کہ ایک بمپر کروپ آئی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہاں پر اس کا کوئی ٹارگٹ مقرر نہیں ہوا ہے پاکستان ایک ذریعی ملک ہے اور ہماری زیادہ تر زمین جو ہے اب وہ کالونیاں منتی جا رہی ہیں اگر یہ فصل ہوئی ہے اگر اس کا محاظنہ پچھلے ساتھ سے کیا جائے تو اس وقت خات کے ڈی اے پی کے ڈیزل کے پیسٹیسائیڈز کے سب ریٹس جو ہیں بڑھ گئے تھے اور اس وقت آج کی سب سے افروسنا خبر یہ بھی ہے کہ جس طرح سے یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی ہے اس کا آپ دیکھیں گے کہ بہت برے اثرات یہاں پر ہوں گے اور اسی طرح لائنڈ آرڈر کی سیچویشن بھی بہت ڈیٹیریٹ کر گئی ہے ہمارے دیکھا ہے کہ ایک ٹوینٹی فائی پرسنٹ بھی کیسز رپورٹ جو ہوتے ہیں ان پہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے باقی نہیں ہوتی اور انیویسٹیگیشن کا یہ حال ہے کہ ان پہ نون پروفیشنل لوگ ہیں اور جس طرح کل وزیر اعلیٰ صاحبہ مری میں میٹنگ بلالی اور ساری فوج زفر موج افسروں کی وہاں چلے گئی کیا یہ پیسے جو تھے بچائے جا سکتے تھے اور زمدار کو بھی خوشحال کیا جا سکتا تھا آپ اپنے ہسپتالوں کی حالت دیکھ لیں اس وقت یہ ہے کہ وہاں پر تمام جو ہیں ہمارے فیصل آباد کی ہسپیٹلز کی یہ حالت ہے ایکس ری ڈپارٹمنٹ بند پڑے ہیں آپ کی انیستیزیا کی مشینیں بند پڑی ہیں آپریشن تیٹرز بند پڑے ہیں اور جو یہ ڈاکٹرز ہیں یہ پرائیویٹ پیکٹس کر رہے ہیں آپ ری ویمپنگ کر رہے ہیں کروڑوں اور روپے روپے لگا کر اس کے ٹائلوں پر اس کا میرا خیال ہے کہ یہ کیونکہ یہ فارم فورٹی سیون کی یہ پیدا بار حکومت ہے یہ بری طرح ناکام ہو گی ہے اور یہ کسی وقت بھی میرا خیال ہے یہ سسٹم وینڈ اپ ہو سکتا ہے کہ میں بطور ذمہ دار کہہ رہا ہوں کہ اگر میری سو اکڑ زمین میں سے اگر یہ تین اکڑ کا باردانہ دیں گے تو میں کیا کروں گا اس کے بعد یہ فلاور میلز کو جاتی ہیں وہ جو آپ ہم لوگ کھاتے ہیں اس میں سے سوجی بھی میدہ بھی سب کوئی نکلا ہوا ہوتا ہے اس کی نیوٹیشن ویلیو بھی نہیں ہوتی ہے اس طرح یہ جیسے کہ آپ کسی بیوٹی پارلر پر جاتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں اس کا بچائے میں نہیں چانتا ہے یہ میری ماں ہے یہ اسی طرح کا یہ میں کہوں گا شو بزنس کر رہے ہیں اور یہ بری طرح ناکام ہے ان کا انٹرسٹ کوئی نہیں ہے آج آپ بھی دیکھیں گے کہ ریکوزیشن ہے آپ یہاں پر یہ ممبران آئیں ہماری تجاویز سنیں ہماری تنقید سنیں اگر ہم کو غلط بات کہہ رہے ہیں تو اس پر ہمیں پوچھ رہے جائے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ بڑا ہی لمح فکری ہے افسوسناک ہے ہمارا کام لیجسلیشن ہے اس پر ہم نے کوئی توجہ نہیں کر رہے ہیں تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ ان ایشیوز کو جو ہمارے بنیادی ایشیوز ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے لا قانونیت ہے یہ اب ڈیزل پیٹرول کا کر لیا یہ قرائے بڑھیں گے اور یہ کبھی آج تک سنے ہیں کہ ایک رپے کم ہوتا ہے پانچ رپے بڑھ جاتے ہیں ساڑھے آٹھ رپے اگر ڈیزل بڑھا ہے تو ذمہ دار کا ڈیزل بھی قیمت بڑھ جائے گی قرائے بھی بڑھ جائیں گے اور دکاندار کر لیں گے یہ ایک بنیادی طور پر ذریعی ملک ہے آپ اس کسان کو بچائیں اور یہ بڑا خطرناک ہے کل کو اس وقت کسان بڑا بپرا ہوا ہے آپ کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے اس حکومت کی بھی کو نیک نامی ہو جائے گی تا کریں بجائے اس کے کہ آپ ایکسپورٹرز کو بڑا ریلیف دے رہے ہیں ذمہ دار کو دیں ذمہ دار کو بچائیں انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان بنا ہے تو سب سے فٹائی لینڈ اور الیلیشن سسٹم اس کا تھا ان کے جو ریسٹ ہاؤسز ہیں وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اس طرح یہ بری طرح نکام میں ان کا مقصد نہیں ہے میرا خیال ہے جہاں سے چل رہے ہیں ادھر بھی ریموٹ ادھر جو ان کے بعد ریپورٹ ہے وہ میرا خیال ان کے سید نکالنے والے ہیں اور دس گورنمنٹ بل فال لے کے آپ کو پتہ چل جائے گا جو ان کی ہے پھر اس کے ائر ایمبولنس آپ کا جو ہسپیٹل ہے وہاں دعائی ملنی رہی ہے اور آپ ائر ایک مریض کے لیے رہیں آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے اس وقت کینسر جتنا پھیل رہا ہے آپ کو سلام پیش کرنا ہے یہ امران خانے کے جس نے پاکستان میں تین کینسر آسپیٹل بنا دیئے ہیں اور ابھی بندرہ بیس سال میں اتنا یہ جو پلاسٹک استعمال کر رہے ہیں اس سے کینسر پھیل رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ڈیالیسیز نہیں لوگوں کے ہو رہے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ کی ایڈنٹیفائی نہیں ہوتی ہے ان کو ٹی بی ہوتی ہے آپ دیکھیں لوگوں کو یورالیجسٹ کے پاس جائیں آپ کے گردے فیل ہو رہے ہیں چیسٹ انفیکشن ہو رہی ہے ائر پولیشن ہو رہی ہے اس پہ توجہ نہیں ہے آپ کی آپ کی توجہ ہے کہ گاڑیاں لے لیں اور یہاں ہوتر بجائیں اور یہاں کڑائی گوشت کھائیں اس طرح ملک نہیں چلتے ہیں یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ان کی بھی بچی ہے ان کو سوچنا یہ ہے کہ یہ جرم و تشدد جو ہے کبھی اس کا آخر کے اندر خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے ظلم پھر ظلم ہے تو بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے میں میرا بھائی ہے اس کی بڑی کل وہاں ہم بھی وہاں تھے سارے کنہ صاحبی تھے سارے ہمارے دوست گئے ہوئے تھے اور بڑا ہی ایک ہمارے لیے ایک بڑا ہی اچھا شکون تھا کہ وہ آگے ہیں انشاءاللہ وہ ادھر بھی آئیں گے اور ہم برپور طریقے سے ہم سب ملکے ہمارے پالیمانی لیڈر ہیں اور ہم پرے پر زور طریقے سے انشاءاللہ ان کی حکومت کی جو نائلیاں جو ہے للے تلے ہیں ان کو بتائیں گے بھی اور انشاءاللہ اس کا حل بھی نکالیں گے میں تو یہ بطور یہ بھی ذمہ دار کھڑے ہیں ہمارے ساٹھ پینسٹھ فیصد یہاں ذمہ دار ہیں ان کو بھی تھوڑا سا دس ایس ای ویک اپ کال ان کو سوچنا چاہیے اگر ذمہ دار ہوگا آپ کے ملک کو دانہ نہیں ملے گا آپ کے ملک میں اگر بینسین ہو آپ کو ذمہ دار کو بچانا چاہیے بجائے ایکسپورٹر کو آپ ریبیٹس دیتے ہیں آپ ذمہ دار کو ریلیو دیں اس کی انپورٹس پہ تو آپ کوئی نہیں کر رہے ہیں آپ اس کی فصل نہیں لے رہے ہیں کل کو جب فصل تھوڑی ہوتی ہے تو پھر آپ پٹواری بھیج دیتے ہیں کیونکہ یہ پٹواری کلچہ رہا ہے نا اس لئے میری گزارج یہ ہے کہ ان کو ذمہ دار کو بچانے کے لیے فل فور اور فور ہی کرنے چاہیے یہ نہیں ہے کہ جی یہ اپنی ادھر وزیراعظم صاحب نے چاہ چاہ تنگرہیں دے دی ہیں کمرشل بینک سے لون لے کر تو آپ کیا ادھر نہیں کر سکتے ہیں ائر ایمبلوینس اچھی چیز ہے یہ تو ترقی آفتہ ملکوں میں ہوتی ہے آپ کے ہاسپیٹرل میں دوائی نہیں ملتی میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں یہ لیئے کہ یہ بات مزفر لیئے کر سکتے ہیں کیا وہاں دوائی ملتی ہو تو کیوں ہم شور مچائیں آج اس لیے ہم آئے اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر کہ ادھر ہارویس سیزن آگیا ہے ادھر جب آئے گا ڈیزل مہنگا ملے گا پھر کیا کریں گے کارٹن کی سوئنگ ہو نہیں ہے دوسرے ملکوں کا ہمارے وہاں سیٹلیٹ پتہ ہے کہ ہماری پروڈکشن کے ہمیں پتے نہیں ہم کر کر رہے ہیں اس کی فیزز ہوتی ہیں احتجاج کی پہلا احتجاج ہے کہ ہم ادھر آئے ہیں اسیمبلی میں یہاں پر ہم اپنے سارے ایشوز اٹھائیں گے اگر یہ ایشوز پہ نہیں آتے تو پھر اس کا دوسرے احتجاج آتی ہے تیسہ سٹوں پہ بھی آتا ہے ہر طریقے سے تیار ہے منٹلی کیونکہ جیل ہم نے کوئی پہلی دفعہ نہیں جانا ہے احتجاج ہم نے پہلی دفعہ نہیں کرنا ہے یہ سختی ہم نے پہلی دفعہ برداش نہیں کرنی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پولیس کا اب کیا حال ہے اس وقت یہ پولیس اس وقت ٹک ٹاک فورس بنی ہوئی ہے بجائے اس کے دیکھیں میں نے اس طرح اسیمبلی میں بتایا تھا کہ یہ ایک لاکھ کچھ ہزار کیسز انٹریسٹ ہیں جس معاشرے میں آپ کی کیس کی ٹریسٹ نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کیا انصاف دیں گے اور آپ کی جو کنوکشن ریٹ ہے وہ تھری پرسنٹ ہے اگر آپ کے سزار نہیں دیں گے تو کیا ہوگا